تو دوستو اب امریکہ کی طرف سے وہ بھارت کے لیے نکل کر آیا جو کہ ابھی تک امریکہ بھارت کو نہیں دینا چاہتا تھا اور بھارت کی طرف سے ابھی تک امریکہ سے کوئی ریکوائرمنٹ اس طرح کی رکھی بھی نہیں گئی تھی لیکن اب آپ کو بتا دیں کہ امریکہ رسیہ کو یہاں پر بھارت سے پوری طرح سے الگ کرنا چاہتا ہے اور اسی لیے امریکہ اب وہ ہر داؤ چل رہا ہے جو کہ امریکہ کافی لمبے سمجھے پریاز کر رہا ہے ایسے میں اب آپ کو بتا دیں کہ امریکہ کی طرف سے یہ چیز نکل کر آ رہی ہے کہ امریکہ کسی بھی حالت میں بھارت کے ساتھ کوئی بھی ڈیل چھوڑنے کے پچھ میں نہیں ہے اور امریکہ جہاں ایک طرف امریکہ نے بھارت کے اوپر اپنے ہتھیاروں کو لے کر پرتبند لگا رکھے تھے یعنی کہ امریکہ کئی سارے ایسے ہتھیاروں کو بھارت کو نہیں دینا چاہتا تھا جو کہ امریکہ میں پرتبند ہے یعنی کہ بھارت جیسے دیسوں یا پھر ایسے کہیں کہ ناکھو سنگھٹن کے بہار کی دیسوں کو نہیں دیے جاتے تھے لیکن وہی امریکہ اب لگاتا یہ پریاس کر رہا ہے کہ بھارت کو ان سارے ہتھیاروں کو دے پائے جو کہ اکثر بھارت رسیہ سے خریدا کرتا تھا ایسے میں ایک طرف جہاں امریکہ بھارت کے ساتھ اپنے رکھا سمتوں کو مجبوط بنانے میں لگا ہوا ہے بلکہ امریکہ کیبل ڈیفینس کے چھتر میں ہی نہیں بلکہ اسپیس کے چھتر میں بھی آج امریکہ بھارت کے ساتھ ہاتھ ملا کر چلنا چاہتا ہے اور سچ مانئے امریکہ آج بھارت کو اپنا سب سے بڑا سہیوگی بنانا چاہتا ہے دراصل یہاں آپ کو بتا دیں کہ امریکہ کا سیدھا کہنا ہے کہ اب روس کو بھارت کے قریب نہیں آنے دے گا کیونکہ امریکہ کے پاس روس سے کئی زیادہ بیکلف ہے اور اسی کے تحت امریکہ نے ٹو پلس ٹو بارتا کے بعد اچانک بینہ کوئی بلم کی ہوئے اپنے اسٹائیکر بکتر بند لڑکو بہانوں کے سہ اتبادن کی یوشنا کا اعلان کیا ہے لیکن امریکہ کا ایسا اعلان بھارت کو کافی حیران کرنے والا ہے کیونکہ ابھی تک بھارت نے امریکہ کے ایسے اسٹائیکر بہانوں پر کوئی بھی بچار نہیں کیا تھا اس سے پہلے ہی امریکہ نے بھارت کی طرف دو قدم آگے بڑا دیئے یعنی کہ بھارت کوئی بچار کرے اس سے پہلے ہی امریکہ نے بھارت کے لیے اپنے اسٹائیکر وقت در بند بہانوں کی سارے دروازے کھول دیئے اب دیکھا جائے تو جس امریکہ نے کبھی بھارت کو ہتھیار بیچنے پر پرتبند لگائے ہوا تھا اب وہی امریکہ خود پہلے ہی دو قدم آگے بڑھتے ہوئے بھارت کو گلے لگا رہا ہے اور وہی امریکہ کی دگج ہتھیار بنانے والی کمپنیاں پچھلے ہی سال بھارت میں اربو ڈالر کے نیویز کا اعلان کریا تھا اور اصل میں دیکھا جائے تو امریکہ کے اتنے بڑے بڑے دیفینس کے قدموں کے سامنے رسیہ کافی پیچھے چھوٹ جگا ہے ایسے میں دوستو دیکھا جائے تو بھارت اور امریکہ دونوں آنے والے سامنے میں اور بھی بڑے کارنامے کرنے والے ہیں آپ کا اس پورے ٹاپک کو لے کر کیا بھی ہوئے آپ اپنا بیو ہمیں کمیٹ پر لکھ کر بتا سکتے ہیں ساتھ ہی اگر ویڈیو پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے جائے ہن جائے بھارت ملتے ہیں